السلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ارام اومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلوگز آج ہم آپ کے لیے پاکستان کے دفاعی شعبے کی شاندار خبر لائے ہیں یہ کامیابی ہماری دفاعی صلاحیتوں میں ایک بڑی پیش رفت ہے اور ہمارے ملک کے لیے فخر کا لمحہ ہے پاکستان نیوی نے گیم چینجر بلسٹک مزائل سمیش کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے یہ مزائل کئی لحاظ سے منفرد اور خصوصی صلاحیت کا حامل ہے پاکستان نیوی کا یہ کامیاب تجربہ ہمارے بحری دفاع کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے یہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک پیغام ہے پاکستان تیار ہے مضبوط ہے اور اپنے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعظم ہے ناکدین کی نظر میں ایک مزائل تجربہ کیسے گیم چینجر ہو سکتا ہے تیکنیکی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ مزائل ایک گیم چینجر ہے یہ ایک ہائی آرٹیٹیوٹ بلسٹک انٹی شپ ویپن سسٹم ہے جو میچ فور کی سپیڈ سے بلندی پر پہنچتا ہے اور میچ سکس کی سپیڈ سے اپنے ٹارگٹ کو حدف بناتا ہے ہائپر سونک سپیڈ کی منوورنگ کی مکمل صلاحیت جیسا کہ ٹرمینل سبڈیکشن ہائی سپیڈ ٹاپ ایمپیکٹ سے لیس ہے اور اسے ملٹی پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے خصوصاً شپ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے عام طور پر بلسٹک میزائل شپ سے فائر نہیں کیا جاتے یہ دشمن کے بڑے جہاز، فلیٹ اور بندرگاہوں کو تیز اور درست حملے میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تقریباً ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ تین سو پچاس کلومیٹر تک انتہائی درستگی سے سمندری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کیلئے تیار کیا گیا ہے اندازہ ہے کہ اس کی اصل رینج کہیں زیادہ ہے جو عالمی پریشر سے بچنے کے لیے خفیہ رکھی گئی ہے یہ جدید ترین نیویگیشن سے لیس ہے اور اس کے سسٹم اتنے ایڈوانس ہیں کہ دورانے پرواز اپنا راستہ اور رفتار بھی تبدیل کر سکتا ہے یہ انتہائی سپیڈ، سٹیلس، خصوصیات اور پچیدہ منوورنگ کی وجہ سے انسٹوپیبل ہے یعنی دشمن کے انٹی بلسٹک ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں سکتے یہ کامیابی ہماری نیوی کے لیے مزید ترقی کا آغاز ہے انقریب اس میزائل کو سب میرین سے بھی لانچ کیا جائے گا اب خطے میں دفاعی میار اور بحری جنگ کے اصول پاکستان تیہ کرے گا پاکستان نیوی کا سمیش بلسٹک میزائل بھارتی بحریہ کے لیے ایک بڑا چیلنج اور خطرہ بن کر ابرا ہے اس ماسٹر سٹوک نے بھارتی بحریہ کے دو ائر کرافٹ کیریئر ایک لوتے ایم فی بی ایس ٹرانسپورٹ ڈاک چار ٹینک لینڈنگ شپس بارہ ڈیسٹرائرز بارہ فری گیٹس بیس کورویٹس آٹھ لینڈنگ کرافٹ یوٹیلٹیز اور دس بڑی آف شور پیٹرول ویسلز کو خطرے میں ڈال دیا ہے دوسرے لفظوں میں انڈین نیوی کے یہ اساسے کچھرے کا ڈھیر بن گئے ہیں انڈین نیوی کے اربو ڈالر اور عددی گنتی کا تکبر خاک میں مل گیا ہے ممکن ہے یہ میزائل بنگلہ دیش اور ملائشہ کی نیوی کے پاس بھی پہنچ جائے یا پاکستان نیوی ان برادر ملکوں کی سمندری حدود سے کاروائی کرنے کا معاہدہ کر لے تو جنگ کے دنوں میں کسی بھی بھارتی جہاز کو ہمت نہیں کہ وہ کھلے سمندر میں آنے کی جررت بھی کرے پاکستان انڈیا کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں گیم چینجر بھارتی میڈیا اور بعض سابقہ فوجی افسران اپنی قوم کو اصل حقائق کیوں نہیں بتاتے حقیقت یہ ہے کہ ان کا اربو ڈالر کا دفاعی بجٹ ایسے منصوبوں پر ضائع ہو رہا ہے جن کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہو سکتا سٹوڈیوز میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بیانات دینا اور جارہیت کے دعوے کرنا آسان ہے مگر کیا ان میں واقعی میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی جررت ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی بحری قوت سمندر کی وسط میں قدم رکھنے سے بھی گریزہ ہے اور ان کی فضائیہ اپنے ائر بیس پر بھی محفوظ نہیں سمجھی جاتی جب حالات میں کشیدگی آتی ہے تو ان کے دفاتر چھٹیوں کی درخواستوں سے بھڑ جاتے ہیں اور محاص پر جانے کا خوف کئی افسران کو ہسپتال کے بستر تک پہنچا دیتا ہے ہمارا ان نادان دشمنوں کو مشفرہ ہے کہ جنگ جنگ کھیلنا بند کریں اور اچھے پروسی بن کر رہنا سیکھ لیں یہ جو آپ اپنی گریب عوام کی کمائی پوڑس کے ہاتھی خریدنے پر خرج کر رہے ہو اس سے کوئی مصبت کام کر لو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے انسائٹ بلوکس کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ